ایلو فرنس کیسے ہیں آپ سبھی آج آپ کے ساتھ پاکستانی ملائی چکن کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی مزے کی تیار ہوتی ہے یہ اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بن جاتی ہے پاکستانی ملائی چکن مرانے کے لیے یہاں پہ ہم لیں گے چار سے پانچ ٹیماتر اور اس کو اچھے سے باریک کاٹ لیں گے آپ نے ٹیماتروں کو باریکی کاٹنا ہے کیونکہ ہمیں اس کا مسالہ رکھنا ہے اب یہاں پہ ٹیماتروں کو کاٹنے کے بعد ایک کڑھائی میں آپ لیں گے ایک چمچ کے برابر گھی گھی کے بجائے آپ تیل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی سے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ہوتل کی طرح آئے گا جیسے کہ ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں اب یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ لیں گے بھنا ہوا زیرہ ساتھ میں آپ پہ چار ہری مرچ اور دو سلال سابت پرچ لیں گے اور اچھے سے ان کو پہلے مکس کر لیں گے ہمیں اسی تیل میں اس کو فرائے کرنا ہے اب جو ہم نے ٹیماتر کاٹے تھے وہ ہم اسی میں مکس کر کے اور اس کو اچھے سے پہلے بھون لیں گے ٹیماتر کی بھونائی کافی امپورٹنٹ ہے تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور اس میں پیاس کی بلکل بھی ایڈیشن نہیں ہوگی تو آپ نے پیاس کو بلکل بھی نہیں شامل کرنا اب یہاں پہ کسوری میتی لیں گے ایک چمچ کے برابر کسوری میتی آپ نے ضرور شامل کرنی ہے کیونکہ یہ اس ڈش کی سپیشلیٹی ہے اور اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہم لیں گے چکن جو میں نے لیا ہے آدھا کلو کے برابر اور اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی لذیز ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے یہاں ہم شامل کریں گے ایک چمچ کے برابر نمک نمک آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ڈیڑ چمچ کے برابر پسیوی لال مرچ اٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے دھنیا آدھے چمچ کے برابر اور گرم مسالہ ایڈ کریں گے آدھے چمچ کے برابر ساتھ میں یہاں شامل کریں گے حلدی آدھے سے بھی کم یعنی ہمیں چائے کا جو چمچ ہے وہی لینا ہے حلدی کے لیے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے سارے وہی استعمال کریں گے جو ہمارے گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں پھر اچھے سے اس کو دس منٹ لے ڈھک کے اس کو پکا لیں گے جیسی اس کا پانی اپنا خود ہی نکلنے لگے آپ نے پانی کی ایڈیشن نہیں کرنی اس کے بعد یہاں پہ یہ گل جائے گی اب اس پہ ہم کریم ایٹ کر دیں گے جب بھی کریم ایٹ کریں تو آپ نے چولے کو بلکل بند کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کی مزیدار سی ملائی پاکستانی چکن تیار ہو گئی ہے اگر ریسی پی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ ریسی پی کو شیئر کیجئے till then take care اللہ حافظ